بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرا بھائی جان میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ یہ تتر ابھی دیکھ رہے ہیں جنگلات میں آج میرا کہال ہے کوئی دوسری یا تیسری دفعہ اس کو لے کھایا ہوں بار ابھی یہ تھوڑا سا ڈر کر رہا ہے جنگلات میں کبھی یہ تتر گیا نہیں ہے تو آج میرا کہال ہے صبح صبح جس طرح میں آج جنگلات کے اندر لے کھا ہوں یا ایک دو دفعہ پہلے لے کے گیا ہوں تو جنگلات میں پہلے تو یہ تھوڑی سی آمد کرتا ہے ابھی تھوڑا سا ڈرتا ہے تو ابھی جو ہے نا اس کا ڈار ختم کرنے کے لیے کیا میں نے اس کو اوپن رکھا ہو ٹھیک ہے رات کو بھی اس کو ٹورہ دے رہے ہیں دن کو بھی ٹورہ دے رہے ہیں کہ یعنی کہ کتنا ڈرے گا دو دفعہ ٹکر مارے گا تین دفعہ مارے گا ہم شوق کرتے ہیں اچھے والا شوق ہم بولتے کہ تتر بول رہا ہو اوپن بول رہا ہو بھرے بزار میں بول رہا ہو رش کے اندر بول رہا ہو تتر کے اندر ایک ذرا ٹکے جتنا جو ہوتا ہے نا وہ بھی جو ہے نا اس کے اندر ڈار نہیں ہونا چاہیے ہم شوق کرتے ہیں کچھ اس طرح کا میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ میں اکثر بولتا ہوں کہ تتر چنگا نہیں ہوتا لوگ اکثر بولتے ہیں نا کہ وہ فلانے کا تتر بہت اچھا ہے میرے پڑوسیوں کا تتر بہت اچھا ہے وہ تتر اچھے نہیں ہوتے اس کے مالک اچھے ہوتے ہیں کیوں کہ مالک ان کو ٹورہ دیتے ہیں ان کے اوپر میند کرتے ہیں وہ جب مالک میند کرتا ہے مالک ٹورہ دیتا ہے اس کا دھیان رکھتا ہے تو تتر تب جا کے اچھا بنتا ہے تو میرا بھائی جان یہ جتنا تتر نسل کے اندر اچھا ہے نا قیمتی ہے بہت پیاری نسل ہے بہت اچھی نسل ہے سناسی نسل ہے پورا لال سینہ ہے اور بڑے قادم ہے بڑے ویٹ میں ہے اور اس کو جو ہے نا شہر کا بلکل ڈار نہیں ہے شہر کا جو ہے نا بلکل گریب ہے لیکن کھیتوں کا پیلیوں کا جو ہے نا یہ تھوڑا سا جنگل کا جو ڈار ہے وہ کرتا ہے اب مجھے پتا جب چلا گیا یہ جنگل کا پیلیوں کا کھیتوں کا تھوڑا بہتا ڈار کرتا ہے تو کیوں نہیں اس کو پیلیوں کے اندر لے کے جاؤں اب جہاں پہ میں رہتا ہوں نا وہاں پہ جلدی ارد گرد کوئی پیلیاں ویلیاں نہیں ہیں لیکن میں نے کیا کیا کہ اب وہاں سے تقریباً چھ سات کلومیٹر چل کے آیا ہوں آئے صبح 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 چار بجے میں گھر سے نکلا ہوں اور لے کے ادھر آ گیا تقریباً میرا گھر پانچ ساٹھے پانچ بجے تھوڑا سا جب میں نے دیکھا کہ ابھی سورج ہلکہ ہلکہ نکلنا شروع ہو گیا اس طرح میں نے اس کا کپڑا اتار دیا یہ دیکھیں یہ اس کے کپڑے پڑے ہوئے ایک پلہ پڑا ایک بھگ پڑا ادھر رکھ دیا پرندوں کی آواز وغیرہ اس نے سننا شروع کر دی جب ہلکہ سا سورج نکلیا کپڑے اتار دی ہیں اس کو ادھر اوپن رکھے چھوڑ دیا ہے اچھا ابھی جو ہے نا میرا بھائی جان ٹائم دیکھ لیں کیا ہونے جا رہا ہے ابھی غالباً میرا کیا حال ہے کوئی ٹائم ساٹھے ساتھ ہو گئے ہیں سورج کی طرف دیکھیں سورج کترہ نکل آیا ہے لیکن ابھی تک اس کو لے کے میں بیٹھا ہوا ہوں صبح سیری کی ہے سیری کرنے کے بعد میں گھر سے نکل آیا ہے پیدل آیا ہوں سات کلومیٹر پیدل سفر کرنا انسان کے لئے بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو میرا بھی تھوڑا سا پیٹ بڑا ہوا تھا میں نے کہا کیوں نہیں میں بھی وہ کروں ساتھ اس کو بھی وہ کروا ہوں اس کے اوپر بھی محنت کروں اپنے آپ کے اوپر بھی محنت کروں تو میرا بھائی جان تتر کے اوپر جب آپ محنت کرتے ہیں نا پھر آپ کا تتر جو ہوتا ہے نا وہ محنت کا فالہ آپ کو دیتا ہے محنت کا سلح آپ کو دیتا ہے ابھی جو ہے نا کافی سارے تتر جو دوسری بلائی کے ہیں تیسری بلائی کے انہوں نے بولنا شروع کر دیا میں اس کو کیوں نہیں بولنے پر مجبور کر رہا ہمیں کوئی اتنی جلدی نہیں ہے کیوں ہم نے اپنا ہی شوق پورا کرنا ہے لوگوں کا تو نہیں کروانا لوگوں کو تو نہیں دکھانا کہ یار میں نے تتر بلائی ہے اب میں تتر کو جو ہے نا گرم کر کے ہٹ اپ کر کے نک سے لگا کے اس کو بلا دوں یہ بولنے لگ جائے گا لیکن سیزن کے اندر یہ تانک کرے گا تو کیوں نہیں تھوڑا سا سبر سے ہم اس کو بلوائیں تھوڑا لیٹ بول پڑے مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سیزن کے اندر اچھا شوق کروائے گا تو میں ایک سر کافی ساری بھائیوں کو بولتا ہوں کہ یار لہٰذا میر بانی گیا کریں کہ تتروں کو نک سے لگا کہ نہ بلائی کریں تتروں کے اوپر محنت کر کے تتروں کو بلائی کریں محنت سے جب تتر بولتا ہے پھر مزا کرواتا ہے جب نک سے لگا کہ آپ کو تتر بلاتے ہیں مزا نہیں کرواتا پھر وہ آپ کو ٹھینگا دکھاتا ہے تو میرا بھائی جانا تتر کے اوپر محنت کریں محنت کر کے اپنا شوق پورا کریں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کافی ساری معلومات ملی ہوگی اگر ملی ہے ویڈیو کو لائک کریں چیلنگ کو سبسکرائب کریں اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں کہ کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ